ایک بات پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل یونوس ہیلتھ ٹیپس میں جہاں پاتے ہیں مہتپور جانکاری فرنڈز جو آم کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائی جون کے موسم میں آم کا سیزن ہوتا ہے اور ہر کوئی آم کھاتا ہے لیکن جو آم کے شوقین ہیں ان کو اس موسم میں سردی کے موسم میں بھی آم مل جائے گا کیونکہ اب آم کی فصلیں بھی جیسے فیشن بدلتا ہے ویسے ہی آم کی فصلوں کا بھی وقت چینج ہونے جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا مائی جون میں آم کا سیزن آتا ہے لیکن اب آم نئے فصل آ رہی ہے اور آم کا سیزن جنوری کے مہینے سے ہی شروع ہونے جا رہا ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی خاص ہونے والی ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو دبائیے تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے بات کرتے ہیں آم کے شوکینوں کے لیے ہیلو فرنس میں زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل فرنس اس سے پہلے ہم نے آم کے اوپر جو ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں نے کافی سرحانہ ہماری ویڈیو پر دکھائی اور کافی پیار دکھایا تو آج میں پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم پوری جانکاری دیں گے سردیوں کے موسم میں جو آم کھانے کے شوکین ہے یہ دیش کا ایک اکلوتا آم ہے جو کلو سے نہیں درجن سے ملتا ہے سردی میں آم کا مزہ لینا ہے تو مومبئی پہنچیں یہ کسی ویڈیابن کی لائن نہیں بلکہ حقیقت ہے نبی مومبئی میں اسٹیت ایشیا کی سب سے بڑی منڈی وشی تھوک منڈی میں جنوری میں ہی ہاپوس کی آوک شروع ہو جاتی ہے کاروباریوں کا کہنا ہے کہ کوکر میں موسم ہاپوس کے لیے انوکول بنا ہوا ہے ساتھ ہی نئے یوبا کسان انت طریقے سے سردی میں لگانے والے پھل سہج رہے ہیں جن کی وجہ سے جنوری میں بھی منڈی تک آم پہنچ رہا ہے ویسے تھوک منڈی میں فیلحال یہ ایک ہزار سے لے کر پندرہ سو روپے پرتی پیٹی مل جاتی ہے لیکن خودرا منڈی میں آم کی قریدنے کے لیے تین سو فیصلی زیادہ تک قیمت چکانی پڑ سکتی ہے آم کا موسم اپریل سے مائی کے میڈل تک ہوتا ہے لیکن اگر اس آم کا مزہ لینا ہے تو سردی کے موسم میں ممبئی میں لے سکتے ہیں اور پرتی ایک آم کا وزن ڈیڑھ سو سے تین سو گرام کے بیچ رہتا ہے منڈی میں روز اترنے والی ایک ہزار سے لے کر پندرہ سو پیٹی آ رہی ہیں وشی تھوک منڈی میں لوگوں کو حافوز کی خوشبو ان کے گھر اندھیری سے لگ بک تیس کلومیٹر دور بازہ تک کھیچ لاتی ہے حالکہ قیمت کے آگے جیب انہیں آم خریدنے سے پہلے ہی جواب دے دیتی ہے میں نے بھی سنا کہ حافوز مارکیٹ میں آ گیا ہے تو میں دیکھنے چلا گیا لیکن ابھی دام اتنے زیادہ ہیں کہ میں انہیں خرید نہیں سکتا تھا کاروباریوں کا کہنا ہے یہ پیداواری منموجی ہے ویسے تو آم کا سیزن مائی جون میں ہوتا ہے لیکن کسانوں کی قابلیت کی وجہ سے اس آم کو آپ سردی کے موسم میں انٹی ہو چکی ہے جانکار کہہ رہے ہیں کہ موسم میں بدلاب کے ساتھ یوہ کسانوں کی ہوشیاری نے آم کی بازار میں انٹری کا وقت کو بدل دیا ہے تھوک بازاروں کا کہنا ہے کہ دس مہینے میں جو پھول لگائے تھے اسے ایک سو بیس دن تک نئے کسانوں نے بچا کر رکھا بارش بھی کم ہوئی یوہ کسانوں نے انت طریقے سے یوہ کسانوں کی قابلیت کی وجہ سے جو پیداواری آم کی فروری کے آخر میں آتی تھی جنوری سے ہی آنا شروع ہو گئی ہے ہر ڈیلی ایک ہزار سے زیادہ پیٹی منڈی میں آ رہی ہیں آم تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے لیکن سواد اور مٹھاس کے ماملے میں مہاراست کے الفانسو کا جواب نہیں ہے یہ آم اتنا خاص ہے کہ اس کے دیوانے بھارت میں ہی نہیں دنیا کے ہر کونے میں مل جائیں گے یہ آم دیش کے سب سے چرچت آموں میں سے ایک ہے بھارت میں ویسے تو آم کی کئی قسمیں ملتی ہیں جس میں کہ بیہار کا گوہ کا پسچم بنگال کا اور مالدہ کا دکشن بھارت کا یہ یہاں کے آم کافی فیمس بھی ہیں آم کی کچھ پرمک قسمیں ہیں لیکن ان سب سے ساروسیسٹ آموں میں سے ایک ہے مہاراست کا الفانسو اس کی مٹھا سواد اور سگند باقی آموں سے بلکل الگ ہے خدرہ کاروباریوں کا کہنا ہے کہ ابھی زیادہ لوگ اسے خرید نہیں رہے ہیں لوگوں کو قیمت کم ہونے کا انتظار ہے ابھی چنندہ لوگ ہی آم کھا رہے ہیں اب پھلوں کے راجہ کے شوقین بازار پہنچ رہے ہیں کچھ پھل خریدنے کے لیے تو کچھ جیب کے چکر میں بس انہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں جہاں تھوک بازاروں میں اس کی قیمت سات سو روپے پرتی درجن ہوا کرتی تھی تو وہیں پھوٹکل بازار میں پچیس سو روپے سے سات ہزار روپے درجن کی حساب سے بکنے کا انومان لگایا گیا ہے الفانسو آم یعنی کہ حافوز آم کا بزن ایک سو پچاس گرام سے لے کے ساڑھے تین سو گرام تک ہوتا ہے مہاراست میں اس آم کو حافوز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دراصل الفانسو ایک انگریزی نام ہے اور یہ کافی اچھا اور سگندید آم ہے تو فرنڈز یہ تھے ہمارے اس آم کے اوپر کچھ ٹپس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے اگلی ویڈیو میں اگلی ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اب تک کے لیے تھینکس پور وچنگ مائی ویڈیو اور گوڈ بائی